یہ ایک پرسکون کیمپ سائٹ ہے جہاں لکڑی وافرک مکدار میں مجود ہے اردگرد پانی مجود ہے پہلے دن اس خوبصورت مقام پر کیمپنگ کرنے کا تیہ کی ہے جہاں سے آگے میں کل صبح ویشر برم پیگ کی طرف جاؤں گا بسم اللہ حرامانے رحم اس وقت میں ہوشے کے گیسٹ آوس میں مجود ہوں ہوشے گلگت پلتستان کا آخری گاؤں ہے جہاں سے آگے گلیشیرز کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے اور آٹھ ہزار پہاڑ کےٹو اور دیگر گلیشر برم میشر برم اور اس سن کی تمام بلندو بالا پہاڑ یہاں ہوشے سے تھوڑے ہی فاصلے پر مجود ہیں میں اس وقت کےٹو بیس کم ٹریک کی جگہ میشر برم بیس کم کا ٹریک کرنے کے لیے جہاں آپ پہنچا ہوں میں نے اپنے سفر کا آغاز یہاں ہوشے سے آج کرنا ہے اپنے ٹریک کا آغاز کرنا ہے اور یہاں سے آگے میں انشاءاللہ ایک رات یا دو رات ٹوٹل تین ڈیز میں ٹریک کرنگا یا ایک رات رکنگا یا دو رات ہیں انڈیپینڈنگ اگوانمائز یہاں سب سے بہتری ان گیس ٹھوس ہے جو لٹل کریم وغیرہ کا ہو سکتا ہے یا ان کے جو بیٹے ہیں وہ رن ہو سکتا ہے کہ وہ کر رہے ہوں یہاں زیادہ زیادہ ٹوریسٹ موجود ہیں اس طرف یہ جیپ ٹریک جا رہا ہے یہ سامنے میش برم پیک ہے جو کہ سیون تھوزنڈ پلس ہے اب زہری طور پر تو یہی ملوم ہو رہا ہے کہ مجھے ان دو پہاڑوں کے بیچ سے گزر کے اس طرف بائند ہاتھ پر مرنا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں کہیں اوپر سے ٹریک جاتا ہو تو اس معاملے میں مجھے بھی سوڑی سی کنفیجن ہے جو کہ میں کسی سے ہیلپ لے کے دیکھوں گا کہ ریسائیڈ کروں گا اچھا یہاں سے ہو کے آگے بریج کراز کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں پھر ان دو پہاڑوں کے بیچ آئے اچھا یہاں سے ہوگا ہے اچھا یہاں سے ہوگا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اگر ایک اور بریج ہوگا چھوٹا سا بریج وہ کراس کرے تو دنسوں پہنچیں اچھا پھر فارویسان سے آگے وہ چڑھائی ہوگا پہلا چڑھائی کا نام چل گوزیا چل گوزیا پہلا چڑھائی ہوگا اس کے بعد ایک اور چڑھائی ہوگا اس کو دو چیزیں بھی بریج ہوگا پھوشوخہ سے بریج ہوگا میدان جگہ ہے میدان جگہ سے اوپر جائے تو ایک چھوٹا سا مل مواشی رکھنے کی جگہ بنایا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا بندے شندے ہیں آگے آگے بندے شتے ہیں کوئی مویشی جانوار کے ساتھ نہیں اس سائد میں ہے محشر برہم کی طرف بیج منداریا ہے آگے مجھے بندہ شندہ ملے گا بندے شندے آگے کوئی ملیں گے جسرا آپ کو مل گئے ہیں بندے آپ کو نہیں ملیں اس سائد میں اس سائد میں کوئی بندے نہیں ملیں برہم 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 سے آگے جائے تو پھرول نام ہے محشر برہم بیشکا میں وہ بڑا خوبصورت جگہ ہے ادھر خوز بھی ہے ہر قسم کی پھول بھی ہے بس میں بھی ادھر جائے ہمیں ہر قسم کی پھول ہے بڑا سا خوز ہے جی جیل ہے ببا میں بسی وجہ سے ادھر رہا ہے میں وہاں کیمپنگ کرنی ہے محشر برہم کی پھٹو بھی اس میں نظر آئیں گے اوہوہ بہا پیارا جگہ ہے جی بہتر ہے میں نے رات تو لازمی ایک تو رات لازمی گزار نہیں ہے آپ کے پرٹین ہے ہاں میرے پاس ابھی کوش ہے ٹینٹشنٹ ہر چیز ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہے اب ادھر ہی رات کریں آج رات آپ برم براما میں رہے آگے نہیں جائے پھر اگلی رات ادھر ہو اوکی اوکی جزاکالاللہ شروع میں ٹریک کافی کھلا ہے کیوں اور بلکہ یہاں تک جیپس بھی آتی رہتی ہیں آگے کافی جیپس مجود ہیں اور میرے خیال میں یہاں کوئی گیسٹ آس بھی مجود ہے جہاں کچھ ٹورسٹ بھی ہو سکتا ہے مجود ہوں اپنے کراکرم نیشنل پارک کا میرے خیال میں آفیس ہو سکتا ہے جہاں انٹری کرانی ہوتی ہے اور وہ لوگ مجھے بھی انٹری کرانے کا کہہ رہے تھے لیکن ابھی تو فیلل میں شاید اس طرف جانا ہے اور میں اس طرف ٹریک کروں گا اس بریج کو کرس کرتے ہوئے میں دریاغ کے دوسری طرف ہو جاؤں گا اور اب مجھے مجھے میرے خیال میں ٹریک واضح سے میں جاتا جا رہا ہے جو فار ڈبیسٹ یہاں سے ایک کھلا ٹریک بیلکل ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا شک پیدا ہوا ہے کہ کہیں میں غلط ٹریک لے کے تو نہیں جا رہا اچانک ایک کھلا ٹریک سی سپک ڈنڈی پر نہیں میں ٹھیک ہوں کیونکہ یہاں سے آگے کوئی ٹریک اور نہیں نظر آ رہا تو اب مجھے اس پک ڈنڈی سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے پک ڈنڈی کو فالو کرتے ہوئے میں اب ان خوبصورت کھیتوں میں آ پہنچا ہوں یہ ایک خوبصورت میدان ہے جس میں ہر سو فصل کاشت ہوئی ہوئی ہے یہ مجھے گندم یا کوئی جو ٹائپ کی فصل نظر آ رہی ہے اور یہ سینری بھی ہی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے کچھ گھر بھی یہاں موجود ہیں مجھے اب کچھ پریک کی خاص سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ اب ٹریک واضح نہیں ہے لیکن ابھی مجھے تھوڑا آگے ملید بھٹ لینا چاہیے کچھ دیر ادھر ادھر آگے پیچھے ہونے کے بعد مجھے اب ایسا انگازہ ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا ٹریک پہ مجود ہوں ٹریک واضح ہے میں یقیناً اپنی مرضی کے راستے لے کے بھی پہنچ جاؤں گا لیکن میں زیادہ کھپنا نہیں چاہ رہا خاص کو ابھی جبکہ میں ٹریکنگ سے دور ہوں ٹریک کی جو سچویشن ہے مجھے لگتا ہے مجھے کیمرے پہ توجہ کم اور ٹریک پہ توجہ زیادہ مرکوز کرنی پڑے گی تب بھی میں کسی بہتر طرف جا پاؤں گا جتنا آسان میں سمجھ رہا تھا اتنا آسان نہیں ہے یہ ٹریک بیلکل کھیت ہیں ہر سو نالے گزر رہے ہیں کہیں سمجھ نہیں آری کہ ٹریک کہاں سے گزر رہا ہے اور میں کیونکہ بھاڑ دیکھ چکا ہوں تو میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں بڑھ رہا ہوں بڑھ رہا ہوں بڑھ رہا ہوں بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہوں کافی میں پیچھے آ چکا ہوں کیونکہ ٹریک مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا اب میں دوبارہ سے پھر ٹریک کو سمجھنے کو شش کر رہا ہوں اس طرف جانا مجھے مناسب نہیں لگتا اگرچہ پہاڑ تو اسی طرف ہیں لیکن درمیان میں ایسی سٹریم ہونی ہے جسے کراس میں نہیں کر پاؤں گا لوکلز بھی اردگرد مجھود نہیں ہیں جن سے کوئی ہلپ لے سکو کافی تگدو اور جستجو کے بعد دوبارہ میں ٹریک پہ پہنچا ہوں مجھے بریج میں لگیا ہے جس کی مجھے تلاشت ہی جو یہ شو کر رہا ہے کہ میں مکمل ٹریک پہ ہوں پہ تدا چنین ژگ جس heb موسیقی مسجد ملوم ہو رہی ہے جہاں کثیر تداد میں جائے نماز موجود ہیں اور اسی طرح بھی پیچھے پانی کے لیے برطن موجود تھا یہ پنجاب نہیں ہے یہ گلگت پلتستان ہے یہاں لوگ جائے نماز یا برطن چوری کر نہیں کر کے جاتے بلکہ ہمارا قیمتی سمان میرا قیمتی سمان یہاں پچھلے دو دن سے لا وارس جگہوں پہ رہا ہے لیکن کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا آئی لاؤ گلگت بلکستان یہ بریج دیکھنے کے بعد مجھے کنفیجن پیدا ہوئی ہے کہ آیا میں نے کہیں اس بریج سے تو نہیں گزرنا تھا لیکن ٹریک اس طرف بازے مظلوم ہو رہے لہذا میں اس طرف جا رہا ہوں اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو میں پھر واپس آج ہوں گا لشکرین گاؤں سے ہوتے ہوئے اب میں اس نالے کے کنارے مجود آگیا ہوں اب یہاں سے مجھے تھوڑا ویشہ زدہ علاقے کی جھلک محسوس ہوتی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں واقعی ویلڈرنس میں انٹر ہو رہا ہوں میشربرم بیس کیمپ کے ٹریک پر یہ خوبصورت کیمپ سیٹ ملوم ہوتی ہے کیونکہ یہاں آگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں اس کا نام مجھے ٹھیک طرح ملوم نہیں ہے لیکن تھوڑی مجھے تھکاوٹ ہوگی ہے کیونکہ میں راستہ ٹھیک طرح سے ملوم نہ ہونے کے وجہ سے آگے پیچھے ہوتا رہا ہوں اور دھوپ بھی کافی پڑ رہی ہے اور altitude بھی گین ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس خوبصورت آرام گاہ میں تھوڑ دیر کے لیے میں بھی چھاؤں میں آرام کروں گا یہ ایک پورسکون کیمپ سیٹ ہے جہاں لکڑی وافرگ مقدار میں مجود ہے اردگرد پانی مجود ہے انتہائی پورسکون کیمپ سیٹ ہے جہاں سے اوپر بلندو بالا پہاڑ دیکھے جا سکتے ہیں درمیان میں سفید پہاڑ میں انتہائی خوبصورت میشر برم پیک ہے جسے دیکھنے کی حسرت لیا اور اس کے قریب جھیلوں پہ کیمپنگ کی امید لیے میں آگے کی طرف باڑھ رہا ہوں خدا سے دعا ہے کہ میری سیت بہتر رہے اور میں یہ ٹریک خیر و سلامتی کے ساتھ کر سکوں بغیر خدا کی مدد کی یہ ممکن نہیں ہے تنہا اس طرح کسی بھی ٹریک پہ سفر کرنا میری طبیعت کافی گیپ کے بعد میں کوئی بڑا ٹریک کر رہا ہوں تو جس کی وجہ سے میری طبیعت بھی بہتر نہیں ہے اس وقت میں مکمل اور مکمل ہزار پرسنٹ صرف اور صرف خدا کی آسر خدا کے آسرے کے اوپر چل رہا ہوں اور اس جہد کے ساتھ ہوں کہ دوبارہ خدا مجھے اپنی صحت اور دوانائی لوٹا کافی دیر آرام کرنے کے بعد اب دوبارہ میں اپنے ٹریک کا آگاز کرنے جا رہا ہوں دھوپ کی شدت کافی ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ان ٹریک پہ جتنی خوبصورت بیوٹی ہے وہیں ہی یہ دھوپ جو ہے اس ٹریک کو بہت مشکل بنا دیتی ہے اسی وجہ سے میری بھی طبیعت دھوپ میں تھوڑی سی زیادہ اچھی نہیں فیل ہو رہی تھی لیکن آگے پھر کچھاؤں مل جائے گی تو اس طرح رکھتے رکھتے میں پہنچاؤں گا ہینلی میشربرام کا بیو کافی کلیر ہو چکا ہے اب بے شک مجھے اگر ایک اچھی جگہ مل گئی تو میں شاید کیمپ بھی کار لوں میں اٹلیس فرسٹ ڈے اس پیک کے بیو پہ گزارنا چاہتا ہوں دوسرے دن میں لیکس بھی کور کر لوں گا مجھے الٹیٹیوڈ سکنس کا بھی خدشہ ہے کیونکہ میں کافی عرصے سے ٹریکنگ سے اپنا تعلق توڑ چکا تھا ایکچوال میں میں ویسے ہی گھومنے پھرنے کے چکر سے نکلا تھا کہ تھوڑا سا دوبارہ پہاڑوں سے اپنا اور اپنے رب سے اپنا تعلق بحال کیا جائے لیکن قدرت پھر مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا دکھانا چاہ رہی تھی اور قدرت مجھے یہاں تک لے آئی ہے جس کا میں جتنا شکر گزار ہوں سجدہ ریز ہوں یہاں ہزاروں بھی سجدے کروں تو یہ کم ہے اور یقیناً مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا اپنے رب کے آگے آجزی سے سجود کرنے پڑیں گے جن کی تکسرت سے کہ اس نے مجھے دوبارہ سے اتنی قوت اور طاقت عطا کر دی ہے کہ آج میں تنہا پھر اس دنیا کے تنہا ترین علاقے میں جہاں آبادی کا تصور نہیں تنہا گھوم رہا یہ پھر ایک خوبصورت کیمپ سیٹ ملوم ہوتی ہے امامان اس طرح کے ہی جگوں کو کیمپ سیٹ کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی ٹریکس پہ آئے محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق تُو بڑا رحیم ہے تُو بڑا کریم ہے تُو نے ہمیشہ اپنے بندوں پر کرم کیا جبکہ تیرے بندے ہمیشہ علاقت کے طرف پر تیرے اے پر وردکار میں نے ہمیشہ علاقت کا راستہ کا انتخاب کیا لیکن تُو نے ہمیشہ مجھے کمال کے راستوں پر لے جانے کی لے گیا یہ اس ٹریک پہ ایک انتہائی وسیع اوریز کیمپ سیٹ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے یہاں کچھ گھر مجود ہیں جو عمومن مویشی وغیرہ کے لیے جب لوگ آتے ہوں گے تو یہاں رکھتے ہوں گے سی اوریز کیمپ سیٹ ہے جس کی سینڈری کمال کی ہے یہ ایک ناختم ہونے والا وسیع اوریز میدان ہے اس میدان سے گزرتے ہوئے اب میں آگے محشر برم کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ سامنے اس طرف والا ٹریک کے ٹو بیس کیمپ ونڈگورولا کی طرف جاتا ہے جبکہ اس طرف کٹ ریک جو ہے وہ میشر برم کی طرف جاتا ہے یہ انتہائی پرسکون اور وسیع اوریز جگہ ہے جہاں درختوں کے سائے میں بڑے سکون کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہے جا سکتا ہے یہ کیمپنگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے جیسے یہ چھاؤں ہے یہاں کیمپ کیا جا سکتا ہے اور ویو بھی میرے خیال میں شاید آگے سے یہاں زیادہ اچھا ملے گا لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں اپنی طبیعت اور سیعت کے حساب سے کہ آیا میں آگے جاؤں یا یہیں رک جاؤں دھوپ کی شدت کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کے وجہ سے مجھے دوبارہ رکنا پڑا ہے چھاؤں میں تاکہ سانس بحال ہو اور طبیعت خراب نہ ہو جنگلی پھول انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں اور اس طرف کا بیو بھی بہت خوبصورت ہے یقینہ بلندو بالا سیون تھوزن پلس پیک ہوں گی سیم اس طرف بھی ایک پیک سیون تھوزن پلس ملوم ہو رہی ہے پھرکار مجھے پانی مل گیا یہاں اب میں کچھ دیر پانی پیا اس وقت سبت کے دس بج رہے ہیں مجھے ٹریکنگ کرتے ہوئے تقریبان اڑھائی گھنٹے ہوئے ہیں دو سے اڑھائی گھنٹے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے آگے کوئی اچھی کیمپ سیٹ ملے گی یہاں سے ویو انتہائی کمال کا ہے اور اگر اس طرف جائیں تو اس طرف کا ویو بھی بہت خوبصورت ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہاں کیمپنگ کر لی جائے یہ جگہ بھی بڑی سوٹیبل ہو سکتی ہے کیمپ سیٹ کے اتبار سے لیکن یہاں سے اس پہاڑ کہاں نہیں اس پہاڑ کا ویو بھی ٹھیک ہے یا مجھے اس جگہ پہ ٹینٹ لگانا چاہیے یا پھر اس جگہ پہ اس وقت میں گلگت پلزستان کے خوبصورت پیک محشر برم کی طرف ٹریک کر رہا ہوں میں نے اپنے ٹریک کا آغاز ہوشے سے کیا ہے اور پہلے دن اس خوبصورت مقام پر کیمپنگ کرنے کا تیہ کیا ہے جہاں سے آگے میں کل صبح محشر برم پیک کی طرف جاؤں گا اور وہاں سے یہاں لوٹا ہوں گا انشاءاللہ ادا سے دعا ہے کہ میرا یہ سفر خیروفی ایسی ہو اس ٹریک کو میں نے لمہ بہ لمہ ریکارڈ کیا ہے ہوفلی ایک اچھی ویڈیو بنے گی اور آپ اس ٹریک کی خوبصورتی کو جان سکیں گے تھانکیو